معزز سامین اسلام علیکم آج ہم سدبرگر ڈاٹ کوم کے پلیٹ فارم سے عالمی شہرت یافتہ آرٹسٹ پینٹر اور شائرہ مسرط مرزا کا انٹرویو آپ کے روبرو پیش کر رہے ہیں یہ کوئی فارمل انٹرویو نہیں ہے بلکہ صبح کی چائے پہ غیر رسمی سی گفتگو ہے مسرط مرزا نے سن کے مشہور شہر سکھر میں جنم لیا میرے خیال میں تو سکھر کے لینڈ مارکس میں لینس ڈاؤن برج، سکھر بیراج، گھنٹہ گھر دریہ سن میں پائی جانے والی اندھی، ڈالفن اور معصوم شاہ کا منارہ ہی شامل نہیں ہیں بلکہ ہم بڑے فخر سے مسرط مرزا کو بھی شامل کر سکتے ہیں مسرط مرزا کی پینٹنگز کی مختلف ایکزیبیشن جن میں سالو اور گروپس پینٹنگز دونوں ہی شامل ہیں ملک کے تقریباً ہر بڑے شہر میں ہر بڑی گیلری میں منقد ہو چکی ہیں نہ صرف یہ بلکہ مسرط مرزا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بارہاں نمائندگی کی اور ملک سے باہر ان کی پینٹنگز کی ایکزیبیشن ہو چکی ہیں ملک عزیز میں اور ملک سے باہر بھی انہیں ان کی فنی خدمات کے سلے میں بے شمار ایوارز سرٹیفیکرز اور میڈل سے نوازا گیا جس کی وہ یقیناً حق دار بھی ہیں آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں آپ یہ کہری تھی کہ کوئل کیلری والی نے ہے نا تو کوئل کیلری والی نے جو کہا ہے تو اب آپ کی کیلری والی کیسا آپ کا سفر ہے زندگی کا سفر تو سفر ہوتا ہے نہیں آرٹ کا سفر ہوتا ہے میرا سفر آرٹ کا بھی سفر ہوتا ہے تو وہ سمت ہے کہ یہ میں سوچ رہے ہی ہے کہ سمت کے بھی اس کو کس طرح اس کو چھوٹا کیا جاؤں مطلب اسے تین تصویر کہی ہے نہیں نہیں تصویر تو میرا خیال ہے اس میں سولو میں پچاس بھی ہوں تو تو نہیں ہوں لیکن بات یہ ہے کہ سفر جو ہوتا ہے وہ تو لا محمود کیونکہ دیکھنا جانا میں نے آپ کو شروع سے دیکھا ہوا کیونکہ دیکھا ہے جب میں آئی تھی ہزی سرودنٹ پی اس کے بعد تو ہم زاہرے اتنا سال ہو گئے ریٹر ہو گئے سب کی سب تو یہ سفر میں مجھے یہ لگا کہ آپ کو جب میں نے دیکھا اس وقت آپ کی پیٹنگز میں نے تصویریں ہوتی تھی مطلب فگرز ہوتی تھی بھلے وہ بہت نمائنی ہوتی تھی تو آپ وہ بتائیں کی وہ کونسا پیئر تھا کیا تھا نہیں وہ یہ تھا کہ میں نے زاہرہ پنجاب سے پڑھ کے آئی تھی چھ سال وہاں میری تعلیم کے گزرے جو تو میری اکیڈیمک زاہرہ کیریئر بہت سٹرون تھا اور میری تیچرز بہت اچھے تھے ان کا انسوینس بڑھا سٹرون تھا میرے بک میں جنہوں نے مجھے فرسٹ ایر میں پڑھایا تھا وہ بھی ایک بڑے نام بڑ آرٹس تھی نسیم کازی ان کا نام تھا جلدی ہی وہ فوت ہو گئے لیکن جو میرے اسادزہ تھے ان کا اسلوب اپنا ہی تھا پھر میں پڑھائی میں آرٹ میں مجھے تو پتانی تھا کیا چیز ہوتی اور کیا نہیں ہوتی وہ تو میرے اببہ کی ساری توجہ تھی میرے ساتھ جو جنہوں نے یہ ڈسکوبر کیا کہ اس کے سوائے اس کو کسی چیز میں درچسپی ہے بچپن سے میں الگ تھلگ رہتی تھی کوئی لوگ سے طرح گناتی وہ ایک عجب دور تھا جن میں آٹھ سے گیارہ سار کی عمر میں میں نے جو تصویریں بنائی تھی وہ اتنی کرییٹیو تصویریں تھی اور وہ کیا تھا فلسفہ تھا اور فلسفہ وہ تھا جو میرے اببہ بولتے تھے اور اببہ کیا بولتے تھے اببہ علامہ اقبال کے عاشق میں نے ہپیش ہونے علامہ اقبال کے عاشق تھے اور اببہ کے پاس بڑی محفل ہوتی تھی اور میں بچے کے طور پر کبھی کچھ سر دینے کے لئے ہمارے اقبال کے جیسے اقبال تو وہ دینے کے لئے میں ان کی باتیں میرے اس وقت میرا ذہن بہت اچھا وہ تھا یعنی امیجینیشن میری بڑی ایک لاؤس ہو گیا تھا میں ہمیں وہ بتاؤں گے کہ میری امیجینیشن اور میری یادش بہت تیز تھی وہ چیزیں مجھے یاد ہوتی تھی کہ یہ اقبالیں مجھے نہیں پتا تھا خودی کیا چیز ہوتی اور خودی کی تصویر کیسے منفردی ہے اور اثرار خودی کیا ہے تو اس وقت مجھے چھوڑی تھوڑی اردو لکھنا آتی تھی مطلب کلم سے پین سے تو وہ میں نے چھوڑی چھوڑی تصویریں بنائی تھی ایسے جی طرح کبھی کوئی زیادہ تر یہ فلسف ہی کھولے کے تو وہ اببہ نے مجھے اس وقت امپورنٹ پیپر لا کے دیئے تھا جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا وارٹسمن پیپر بہت اچھا آتا تھا بہت اچھے وارٹرکلہ لا کے دیئے تھے کیونکہ میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کر دی تھی کبھی میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا مجھے کوئی کھلونہ لا دیں کچھ بازار کی کوئی کھانے والی چیز لا دیں یہ پینسلیں لا دیتے تھیں تو میں کش ہوتی تھی اور پھر وہ شاید ان کو خوبی شوق تھا یہ سارے کے ایک سکوڑی کبھی والدین چاہتے ہیں اپنے شوق اپنے پچوں کے ذریعے پورے موکر وہ ذریعہ تو میں مجھے تب بھی نہیں پتا تھا مجھے تو اچھا لگتا تھا مجھے کچھ یہ تھا کہ میں کسی کو دکھانا میں بس بھاری بیٹھ کے میں کھیل کود جتنا آتا تھا ہاں ہمارے کنچے شنچے کے جو بچوں بھی ہوتے ہیں درمانی کے ساتھ ساتھ پتنگ اٹھا کے لئے آنا اور ہوت کرنا چاہتے ہیں اچھا مجھے جانا اس بات بتائیں ترہے میں نے بھی فیل کیا لیکن میری فیلنگ دوسری بھی ہو سکتی ہے جو آپ کی ہر تصویر میں ہلے وہ اس میں فیکرز ہوں ہلے اس میں صرف سائے ہوں اور نہ روشنیوں کے ہلکی ہلکے سے اپس ہوں ان میں ویرانی ہوں ان میں سنناٹا ہوں ان میں تنہائی ہوں ان میں جدائی اور ملاب دونوں مطلب رنگوں کے ایک ساب سے اور اس میں ایک جو صوفیزم نظر آتا ہے جو سن تو ظاہر ہے صوفیوں کی بستی ہے اور صوفیزم ہم لوگوں کو گانوں میں نظر آتا ہے دبائیوں میں نظر آتا ہے شاعری میں نظر آتا ہے پوری شاعری میں مطلب یا پھر ہنا مختلف چیزوں میں نظر آتا ہے لیکن کبھی بھی کینمیس میں نظر نہیں آیا کم از کم ظاہرے میں آرٹ کی کوئی مدحہ تو ضرور تو وہ آپ کی ہر تصویر میں جھلگتا ہے اس کا ٹاپک کچھ بھی ہو تو یہ کہ آپ کے اندر کی کوئی چیز ہے نہیں یہ اندر کی اور بہت اندر کی ایک میری اس مٹی کی تاثیر ہے جس میں میں ملی بڑی پیدا ہوئی مجھے نہیں پتا کہ میں انہی کی لائن میں جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری کوئی تصویر پسند کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی میں نے جب بھی کام کیا میں نے پوری اپنے من کو سامنے رکھے گیا میرا دل کس میں خوش ہوتا ہے میں وہ کام پر کرتا ہوں اور وہ کام مجھے کبھی کبھی میں نے جلد بازی نہیں کی کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ اس کا کوئی باہر ہے کہ نہیں ہے یہ کس کے لئے کر رہے ہوں لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ سب کچھ جو میں کر رہے ہوں یہ یہی ہے پہلے تو مجھے سمجھنے یادی تھی کہ کس طرح آگے نکلوں کیا ہے میں نے بتایا ایکیڈیمک چھاپ بڑی گہری ہوتی ہے اور جب اساتیزہ بھی بڑی اچھے ہوں اور وہ میرا بھی اس وقت اس وقت اچھا کریئر اور نام تھا تو مجھے سندھ میں آکے پھر وہ ویرانی کا سامنا کرنا پڑا نہ میرا کوئی دوست نہ میرا کوئی قریب واقفیت کا حل کا لے دے کے گھر اور وہ اس وقت یہ زمانہ نہیں تھا جہاں ٹی وی ہو ہم ریڈیو کے زمانے تھی لوگ تھے اور ہماری بہت ساری ریکوائرمنٹس نہیں ہوا کرتی تھی اور بہت ساری رسٹکشن میرے گھر میں بھی نہیں ہوتی تھی میرے اببہ مجھے کہتے تھے کہ چلو اب تم نے اتنا کچھ کیا ہے بتاؤ اب کیا چلو چلو میں تمہیں گھومانے کے لئے لے چلتا ہوں چلو تم یہ دیکھو وہ مجھے دریا پہ لے جاتے تو ان کو دریا بہت اچھا لگتا تھا دریا ایسے بڑا جوان تھا دریا ایسے پانی سے لپ لپ اور اس کی ریفلیکشن مجھے بہت اچھے لگتے تھے دریا کی لائٹ کی ریفلیکشن بیراج کی ریفلیکشن اس دور کی جو میں نے تصویریں بنائیں تھی اس میں زیادہ تر یہ والے میں نے لینڈسکیپ اور فگریٹیو دونوں کام کیا تھے فگریٹیو اس لئے کیا تھے کہ میری وہ اکیڈیمک اچھا یہ جو پیئر تھا وہ کونسی ایر سے کونسی ایر تک محیط رہا یہ میرے اندازاً میرے میرا خیال ہے کہ جو میری پہلی ایکسیبیشن ہوئی تھی وہ سیونٹی وان سے پہلے ہوئی تھی اور میں جاب نہیں کرتی تھی میں پڑھ کے شرف آئی تھی اور میں بہت بڑے کینویس پہ کام کرتی تھی جن کو سب سے مشکل یہ تھا کیونکہ میں کام عمر تھی اور مجھے اس کو ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا ہینڈل اس طرح نہیں کرنا کہ ٹرانسپورٹیشن ایک مسئلہ تھا لیکن اس وقت میرے پاس عجیب و غریب امیجینیشن تھی اور وہ میں بڑی فگریٹیو سکیل پہ کام کرتی تھی اس طرح اور وہ میرا اپنے ہی طریقہ تھا اس میں لائن تھی اس میں ایکسپریشن تھا اس میں ریالیزم نہیں تھی لیکن لائن کے ساتھ کام کرتی تھی تو وہ کونسے کلر زیادہ آپ کلر کبھی بھی میں نے پیور فارم میں کلر یوز نہیں کیا میں نے نہیں کیا جب بھی بناتی تھی مکس کلر بناتی تھی مٹی کے راہوں اور اندلے آہستہ آہستہ میرے پیلٹ جو کلر کی تھی اس کے اپنے الگ ہی پر لے رہا لیکن میں فگریٹیو کام کافی میں نے اس میں کیا تھا اس کی اس زمانے کی ایک پینٹنگ تھی جسے دیکھ کے آدمی دو منٹ کیلئے تو ستے میں ہی رہ جاتا تھا وہ پینٹنگ بہت بڑی تھی چھے فٹ کی تھی اتفاق سے وہ مس پلیس ہو گئی اور کسی نے آپ سمجھوں چھوڑا لے گئے وہ میرا ایک اس دور کا جب میں پچیس شبیس سال کی اوڈی ایک ماسٹر کام تھا وہ تھا ان دنوں اخباروں میں آتا تھا کب پولیٹیکل حالات ایسی نہیں تھیں ہم ایک سکون ماحول میں رہتے تھے اس وقت بچوں کا اغوا ایک ایسی تلبار تھی جو اگر کبھی کوئی بچہ ادھا لیتا تھا تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ہر گھر میں کسی نے کسی کو مار ڈالا ہو اس قدر تکلیف دے بھولتا تھا تو میں نے ایسی ایک چھوڑی سی خبر پڑھی تھی اور میرے ذہن میں وہ بڑے ماں باپ کی ایک شکل تھی میں اپنے دہاتی محول کی بڑے ماں باپ کی جو دو ایک پیرنٹ کے اور ایک جوان بچے ایک چھوٹا بچہ اور ایک اور بچہ جو ان کا اغواب ہو چکا ہے اس کی تھی اور پیچھے سب کیٹرز تھے اور ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے تھے جیسے کہ ایک تکلیف کی انتہا میں کوئی ہو وہ تصویر مجھے بہت اپنے حساب سے میری جو پسند تھی وہ تھی کہ میں فگریٹیف کام میں یہ کام کرتی تھی پھر وہ ایک تصویر اور پڑی پسند تھی اس دور کی ہمارے ہاں برسات ہوتی نہیں برسات ایسی چیز جیسے فیسٹیو ہوں ہمیں بچے تھی برسات اگر آتی تھی تو میں بچپن میں دیکھتی رہتی تھی کہ بادل کی کیا شکل بنی ہے اب بادل اتنا بڑا ہو گیا بادل کدھر چلا گیا یعنی بادل ہمارا ماشوق تھا بادل سے ہم سب چیزیں بنا لیتے تھے اور شاید بچائری معصوم لڑکیاں جو بادلوں میں اپنی شہزادی بھی ڈھونتی تھی جو سفید گھروں پر سوارات مجھے ہوسٹ ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا میرا علم محدود تھا اور یہ تو مجھے صرف اتنا ہی پتہ تھا کہ بادل آئیں گے تو میں برسے گا تو پودیں نکلیں گے اور میں اتنی خوش ہوتی تھی جو وہ ایک گھیوں کے دانے میں سے ایک چھوٹی سی کمپل نکل لاتی تھی اور میں اس پہ جا جا کے پانی چھکا کرتی تھی کیونکہ پانی ہمیں ہمیشہ کم لگتا تھا پانی تو زندگی ہے نا جب تو وہ ایک عجیب ہماری ڈیزرٹ والی زندگی کا میں تو دریا کے کنارے پلی پڑھی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت جب می پرستا تھا تو ایسا لگتا تھا سارے بچے پاہ نکل آئے اور سارے بچے جو ہیں دیوانے ہو گئے میں دیکھنے جانا تھری لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب تھر میں پہلا می کا گوند گرتی ہے نا جب گوندیں تو وہ دنیا کی کسی حصے میں بھی ہوں وہ فوراں بھاگ کے اپنے اس ڈیزرٹ میں چلے جا کے سہرہ میں جہاں سوائے ریتے وہ جہاں سوائے غوک ہے جہاں پیاس ہے سب کوچھ ہے لیکن وہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے صرف پہنی پیچھے نہیں وہ اس کی مطلب پہن數ی Magty مطلب 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 اس لیے کہ وہ surge بھی مطلب 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 Mutt Scientology مفعل negotiہ Usada سمجھ لے جاتے ہیں جیسے ہم جیسے دیوانیں جلدی سمجھ لیتے ہیں اور کچھ پر جو سمجھدار ہوتے ہیں ہم کو ذرا دیر سے سمجھ آتے ہیں تو وہ ایک ایسا منظر میرے ذہن میں ابھی بھی محفوظ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال کے وہ بھوندیں گنا اب اتنی پڑ گئیں اب اتنی پڑ گئیں اور جب چھما چھمیں برستا تھا جیسے ہم کہتے ہیں بلبلے والا میں سارے بچے کہتے ہیں بلبلے والا میں بلبلے والا میں جو تھا وہ آپ سمجھو کوئی بچہ گھر میں نہیں رہتا تھا سارے باہر نکل کے سڑک پہ بیٹھ جاتے تھے گلی میں بیٹھ جاتے تھے اور بلبلے والے میں کا مزا لیتے تھے کوئی لیٹ کے دیکھتا تھا کوئی بیٹھ کے دیکھتا تھا کوئی جھب کے دیکھتا تھا تو وہ ایک میرے ذہن میں وہ تصویر تب ہی نہیں ایک صدی کیا مطلب آپ سمجھیں گے دہائی یہ تب ہی کی بات ہے سیمیٹی بند سے پہلے کی بات ہے تو وہ میں نے ایک تصویر بنائی تھی وہ اب بری حالت میں آگئے کیونکہ میرے پاس اس کو سنبھالنے کی سپیس نہیں تھی اور وہ تھی بھی بڑی چھے فوٹ کی اور ٹین فوٹ کی اور وہ اتنی اچھی تھی وہ اس میں چار پانچ بچے ہیں اور زیادہ تر وہ بچے بچی بچیاں ہیں جو فرش پہ لیٹے ہوئے اس کی اگر فوٹوگراف مل گئی تو میں تمہیں دکھاؤں آپ کی دو تین پینٹنگز میرے یہاں پہ بھی ہیں اس کی فگر بھی ہاروالے سے بات ہو رہی ہے اس نے تین چار بچی ہیں جو بیٹی ہوئی ہیں پیوری کے اوپر ہیں وہ ہیں اس نے بہت شوک کلر ہے آپ کے دل کلر کے علاوہ شوک کلر بھی ہیں اس کے علاوہ جیسے خواتین مل کے بیٹھتی ہیں ہامتا پہ تھری عورتیں جو سر جوڑ کے کہیں بات کر رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں آپ کی وہ بھی بڑی اچھی بیٹھنگیں جو مجھے میرے پاس کر رہی ہیں وہ وہ وقت تھا جبکہ مجھے لگا کہ آٹ کے ساتھ کرافٹ جڑا ہوا تو مجھے وہ کرافٹ میں ایسے ہی بہت جذبی رہی ہیں میں چاہ رہی تھی کہ اس میں لکھوں میں نے کہا کہ میں کر رہی ہوں وہ میرے لیے زیادہ زیادہ اہم ہے اور میں ایک ہی طرف رہا ہوں تو زیادہ بہتر تو وہ تصویر تھی جبکہ میں نے وہ الگوزے والے بنایا تھے جو کہ بہت خوبصورت ایک کمبینیشن تھی جو اکثر یہ ہوتا تھا ایکزیبیشن سے لوگ فارینرز لے جاتے تھے تصمیریں وہ کچھ اتنی اس میں آپ کی ایک کے باہر تو زیادہ تب فارینرز ہیں تھے اب تو پتہ نہیں میں نے پوچھا نہیں لیکن اس وقت تھی کیونکہ اس میں کچھ کیسی کوئی قیفیت ہوتی تھی کیا لگتا تھا کہ یہ کسی مقصود علاقے کا کوئی بنانے والا ہے تو وہ جیسے الگوزے والے ہوتے تھے یہ برسات کی اور یہ میں نے جو بھی بنایا اپنے اس مٹی اور اس کسی آخری تو ساری تصویروں میں سندھ بلکل نمائع نظر آتا ہے اس میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہی کہ آرٹسٹ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھولتی ہیں تصویریں میں ایک تفہہ مہر نے کہا تمہاری مہر افروز میری بہت قریبی سہیلی اور بہت اچھی آرٹسٹ تو اس نے مجھے کہا تمہارے سنسٹ جیسے رنگ تم شاید کوئی بنا سکے میں نے کہا مہر بات یہ ہے میری زندگی کے ساٹھ سال صرف سورج کو گروب ہوتے ہوئے دیکھنے میں گزنا میرا گھر اجائی پہ ہے اور میں نے جب تک بلا ناغا سورج کا گروب ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا اور وہ میرے اندر میں آنکھیں بند کروں اور میرے پاس برش ہو تو میں وہ سنسٹ بنا سکتے مجھے وہ میری روم کے اندر سمایا ہوا ہے وہ نا سن رائز لیکن وہ نا اورنج ہے نا تھیلہ ہے وہ جو سنسٹ وہ پٹیالہ ہے ڈیزرٹ کے سنسٹ میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے دیکھو کھلیا آسمان ہے نا ہمارے پاس چاند بھی مدھمی ہوتا ہے مٹی چلی ہے ہم مٹی کے ایک اس میں رہتے ہیں جسے ہمارا چھٹکارہ نہیں ہے لیکن وہ ایک اس کو مٹی والا افیکٹ دینا وہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اور اسی اجاز سے آپ کی تصویریں جو ہیں مد پرنے چاہتے ہیں اچھا وہ افیکٹ پیدا کرنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ خود ریت نہ بن جاؤ بلکل سے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک خود رنگ بنانے پڑتے ہیں میں میں نے کبھی کوئی بہت کلرز کی رینج رکھتی ہوں میں لیکن میں نے کبھی کوئی اوریجنر کلر نے یوز کیا ہر کلر کو میں نے اپنے رنگوں کے ساتھ مکس کر کے بنایا تو وہ آہستہ آہستہ پہلے لوگ بڑے بے خبر تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ میں لینکسکپ کو لے کے کیا کر رہی ہوں میں نے بیسک اپنا جو روک تھا اپنے انسپریشن کا وہ قدرت ہی کو رکھا پھر میں کیونکہ ایک چھوٹے شہر میں رہتی ہوں لیکن میں شہر میں بھی رہتی ہوں پھر وہ اس میں سیٹی آگئے سیٹی اسکپ بھی ہو گیا بھی رانے نہیں گئے ڈسٹ بھی وہ ہی رہی پھر مجھے لگا کہ یہ دیواریں کچھ کہتی ہیں ان کی آنکھیں ہیں ان کی ان کی زبانیں ہیں ان کی جیسے دروازے ہیں ان کی کھڑکیاں یہ تو اکسانیں کہنے یہ تو کہانیاں ہیں جو لکھی ہوئیں پھر مجھے وہ شہر میں ان کی کھڑکیاں عد بند کھڑکیاں اور دروازوں سے اور درزوں سے تو پھر مجھے لگا کہ یہ تو ایک دنیا ہے یہ کہاں جا رہا ہے راستا وہ تھا میرا اور دھن سامنے ہوتی ہے اور وہ دھن یہ بتاتے کہ آپ کو دھن کے پیچھے تلاش کرنے میں جانا ہے مطلب مجھے یہ فیلنگ آتی ہے اور اس میں کہیں کہیں مزار یا مصردوں جیسی گھمبت وہ بھی دند میں ہیں اور لہراتے ہوئے جھنڈے جھنڈے نہیں مطلب علم کہہ لیں علم علم وہ نظر آتے ہیں یا کہیں کہیں پرندے ہیں کچھ وہ پرندے بھی جو نا دور اڑتے ہوئے ہیں نزدیک نہیں ہیں تو شاید مجھے اس حساب سے لگتا ہے کہ آپ قط سفر شروع ہوا اور ابھی جاری ہے اور آپ تلاش میں ہیں یہ وجدان کی تلاش ہے دیکھو وہ یہ اتنی تلاش نہیں ہے یہ بہت لمبا سفر ہے کہاں لینڈسکیپ کہاں فگریٹیو تھے نگل کے میں لینڈسکیپ میں آئی لینڈسکیپ میں میں نے ہو کو تلاش کیا ہو یہ وہ ہو ہے جو صوفی عظم کی جڑ ہے بنیاد ہے تو میں کہنے کو تو لینڈسکیپ بنا رہی ہوں لیکن میں لینڈسکیپ مل میں نہیں بنا رہی ہوں وہ دوسروں کے لئے ہے لیکن میرے لئے لینڈسکیپ نہیں ہے میرے لئے وہ ذریعہ اظہار ہے راستہ ہے اور وہ میں شہر میں رہتی ہوں میں اپنی کھڑکی کھولتی ہوں میں باہر دیکھتی ہوں مجھے دیواروں میں عورتیں نظر آ رہی ہیں سائے نظر آ رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں کیا ہو رہا ہے یہ ایک کہانیاں ہیں لیکن اس کا مجھ پہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے جو میں جب بنانے لگتی ہوں وہ نہیں ہوتی وہ وہ کچھ اور ہوتا ہے اس کے پس منظر میں ہوتی ہیں وہ سب کچھ پس منظر میں چلا جاتا ہے میرے سامنے ایک اور راستہ ہوتا ہے وہ راستہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ دھند کے اندر ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو کامل بھی نہیں کہتی میں تو راہ کا ایک مسافر ہوں اس راہ ہو کا ایک مسافر ہوں اور اب بھی مجھے وہ میری رہنمائی میں ابھی میرا خیال ہے کچھ وقت ابھی اور چاہیے کہ یہ وہ روشنی جو آ رہی ہے وہ مجھے کہاں تک اور واضح ہو کے بتائے گی کیونکہ میں نے جانا کہ جو سفر روشنی کا میں نے ایک لکیر سے دیکھا تھا وہ اب سمندر تو نہیں بنا ایک کھڑکی بن گئی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ میں باہر اور طرح واضح طریقے سے دیکھتی ہوں اور واضح طریقے سے روشنی مجھ تک پہنچتی ہے تو یہ سارا سلسلہ تو ایک ہی ایک ہی کا ہے ہاں یہ سلسلے جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں اور یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ استعارے بن جاتے ہیں وہ تشبیہیں بن جاتے ہیں جو میں نے آپ سے باتیں کی یہ سب استعارے ہیں ہاں یہ پرندے اٹھتے ہوئے انسان بھی ہوتے ہیں بعض طرف یہ سائے جو دروازوں کے پیچھے نظر آتی چھپی ہوئی لوگوں کی خواہشیں میری اپنی خواہشیں ہو سکتی ہیں اور وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر غیر ہیں غیب ہیں اور میں اس غیب کی تلاش میں ہوں وہ کیا ہے وہ تلاش تب جاری تب تک جاری رہے گی جب تک کہ وہ روشن نہیں ہوتی تو یہ میرا سفر جو روشنی کی طرف بہت دھیما ہے کیونکہ میں کسی جیٹ لائن میں نہیں ہوں میں ایک عام سیدھا سادھا ایک عام گھر میں رہنے والا ایک انسان ہوں میرے بہت سارے زندگی کے مسائل بھی چاروں طرف ہوتے ہیں لیکن میری روح اور میرا ذہن ہر وقت دعا مانتا ہے مجھے وہ راستہ دکھائیں جو پورے راستوں کا مالک ہے جو پورے راستوں پر محیط ہے اور میں وہ محیط بے قرآن تک جانا چاہتا ہوں بس یہی پہنچ مجھے راستے کی سمجھ ہے مجھے یہ پتا ہے یہ راستہ ہے لیکن میں وہاں کب پہنچوں گی یہ نہیں نہیں پتا ہوں وہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ تلاش ایک جو نا کوئی دندلکوں میں تلاش جو نا وہ آپ کی ہر تصویر پر محیط نظر آتی ہے وہ بھلے کسی آپ نے آپ نے جو نا وارٹر کلر بھی بنایا وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے ظاہرے اریجنل کلر بھی کئی جگہ بہت فاسٹ یوز کی ہیں یاد ہو آپ کو اورنج اور ریڈ کلر گری کے ساتھ ملا کی وہ بھی کی ہے آپ نے آپ نے برش بھی یوز کیا میں نے کلر کا ایکسپیریمنٹ بہت اچھی ہر طرح سے کیا لیکن جا کے رک گئی ہوں اب اس پہ کہ مجھے اس اندھیرے میں سے روشنی کہاں سے نظر آتی ہے تو یہ آپ کب کتنے سالوں سے رکھی ہوئی ہیں یہاں پر اس سے آگے کہاں جانا ہے پتہ نہیں وہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے کہاں تک مجھے لے کے جانا ہے لیکن میں نے ایک چار پانچ سال پہلے شاید تمہیں یاد ہو راہے ہو بنائی تھی وہ میں نے نظم بھی لکھی تھی آپ کو یاد ہو وہ راہے ہو تھی راہے ہو میں یہی تھا کہ یہ اس راستے میں مجھے راستے کی تو کیا کہتا ہے ٹیکسی نہیں ملی مجھے چلے یہ سفر تو بہت سارے سفر اور اس نویت کے سفر انسان کے انتر ہوتے ہیں اور سندھ میں تو ماشاءاللہ ایسی ایسی ہستیاں گزنی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میڈیم یوز کی ہیں اپنے 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 راہ یہ ایک ہی ہے ان لوگوں کی آپ سبے آپ اندر سے ایک سوفی ہیں میں پیداشی سوفی ہوں آپ پیداشی سوفی ہوں ہاں 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 کڑی تو وہی ہے مجھے وہی لگا کہ دروازہ ہے اور روشنیاں ہیں لیکن اور یہ کسی تھوڑی سی جیچ ہے اس میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ زیادہ ویرانہ ہے اور زیادہ تیز روشنی ہے اب اس میں کوئی انسان نہیں ہے لیکن میری ہر تصویر میں یہ لگتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو لگتا ہے کہ اس کے اندر کیا یہ جو ایک کم از کم مجھے ہمیشہ یہ لگا ہے کہ میں اس کے اندر انٹر ہوں گی تو میں گھوم ہو جاؤں گی اس کے اندر کیا ہے اور میں جب بنانے لگتی ہوں مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں ایک تھرڈ ڈیمینشن بنا رہی ہوں مطلب میں ایسی دنیا بنا رہی ہوں جس کو دیکھنے والا ستہ ہی نہیں دیکھے گا کھڑا رہے گا ایک لمحے کے لیے اور سوچے گا یہ اندر اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں آپ کو کبھی یہ لگا کہ آپ کی سوچ کسی اور کو اسی انداز میں چھوئی ہے جسے آپ کیوں پر تاری ہوتی ہے میں بے خبر ہوں سوائے اس کے میں نے ایک تصویر بنائی تھی ایک امریکن یا بریٹیشر تھی وہ لے گئی تھی پڑی تگو دو سے دو چار اس کے باہر تھے وہ تھی ایک میرے گھر کے قریب پرانی دیواریں تھی ان کی اوپر کبوتر تھے وہ ایک اتنی تھری اس میں اتنی دیپت اور اتنی خوبصورتی تھی کہ اس نے مجھے وہاں سے پانچ سال بعد خط لکھا اور اپنی امبیسی کی ثرو مجھے بجوایا کہ میں یہاں اپنے کمرے میں شام میں بیٹھتی ہوں میں اس تصویر کے سامنے بیٹھ کے چائے پیتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں کسی ایک اور جگہ کو دیکھ رہی ہوں مجھے نہ تو وہ اس خاتون کا نام یاد ہے نہ وہ کہ وہ اپریسیشن کرنے والی خاتون جو تھی وہ سے میری ذاتی ملاقات تھی انہوں نے میں ایکزبیشن میں زیادہ رکھتی نہیں ہوں میرا کام جو ہوتا ہے وہ صرف تصویر بنانا ہے اور میں میرا طبیعت میں اتنی شاید ملان ساری نہیں ہے آپ کے کبوتروں میں اور جمیل نقش کے کبوتروں میں بہت فرق ہوتا ہے آپ کے کبوتر وہ ہیں جو مزاروں پر بیٹھے نظر آتے ہیں یا دیواروں پر بیٹھے نظر آتے ہیں میرے کبوتر صوفی ہیں صوفی ہیں نا وہ اس جگہ میں بیٹھے ہوتے ہیں میرے کبوتر اللہ ہوتے ہیں اور جمیل نقش کے کبوتر جو ہیں وہ حسینہوں کے کندھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا یہ فرق ہے آپ کو وہ سوپے بٹھا ہے بٹھا ہے وہ یہاں پر کماروں دٹھنا ہے نہیں نہیں یہ تو کمپٹیبل گرشی ہے بٹھا ہے یہ بٹھا ہے وہ یہ بات ہے تو وہ پتہ نہیں میں کیا بات کہہ رہتی ہے ہمیں یہ کہتی کہ یہ جو نئی تصویر ہے اچھا اس کے علاوہ میں یہ بات ہے کہ آپ ظاہرہ میں ہمیشہ سے دیکھ رہی ہیں اور پینٹنگ بکتی بھی ہیں اور جو لوگ مارکٹنگ کرتے ہیں ساہرہ میں اس کو یہ کہتی ہوں اب تو یہ گیلری میں گیلری جو ہے وہ ایک طرح سے ٹرےڈ ہو گئی ہے تو وہ جو لوگ ٹرےڈنگ کرتے ہیں وہ بھی یقیناً بہت کم آتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی تصویروں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اور آپ کے جو بائرز ہیں وہ موسٹلی فارنڈرز ہیں موسٹلی یا وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ یہ کیا چیزیں ہیں کس کی تصویر ہے اور وہ خریدتے بھی ہیں اور بہت اچھے دام بھی دیتے ہیں دام لفظ میں نے غلط کہا تو محمد اب آپ کی خیال میں یہ بھی کوئی ایک وجہ بنتی تصویریں بنانے کی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں میں بہت کم اپنے ایکزیبیشن کی اپننگ میں اگر کبھی گئی ہوں تو ایک دیڑھ گھنٹے سے زیادہ وہاں نہیں رکی کیونکہ میرا کام صرف ایک اپنا کام وہاں ختم کرنا اور پھر وہاں سے مجھے اچھا نہیں لگتا پی آر کی دنیا میں جانا میں اس فیلڈ کا انسان ہی نہیں میری مقصود ایک اوقات ہیں اپنے اوقات کا تو پتہ نہیں ان کی اوقات کیا ہے جو پبلک میں گھرے ہوتے ہیں اوقات کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی اوقات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے اس لئے نہیں جاتی اس لئے میں بہت میری طبیعت نہیں ہے اس طرح کی طبیعت میں آنا کام کرنا تو دل سے کرتی ہوں اور مطمئن نہیں ہوتی کسی اپنے کام سے اور مجھے لگتا ہے یہ میں نہ خوش ہوں جب کسی کام سے تو میں خود اس کو ریجیکٹ کرتا ہاں ہر آرٹسٹ جو ہے وہ تو بھی چین اور مطمئن نظر نہیں اور میرا دل کرتا رہتا ہے اور میرے دل میں جیسے کوئی ایک ناکنوں سے کریتا رہتا ہے جب تک کہ میں چین نہ پالوں کہ یہ میں نے کچھ کر لیا اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرے اندر کوئی ایسا پریشان ایک دوفان ہے جو تھم نیرا وہ بس اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا کب ہوگا جب مجھے لگے کہ میں شاکار تخلیق کر لیا میں نے شاکار بنا لیا ایسا وقت نہیں ابھی تک جانا اگر اتمنان تو فن کی موت ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن جب میں میں اپریشیٹ کرتی ہوں کام دوسروں کا دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں کتنا ان کی کتنی خوب اپروچ ان کی کتنی اچھی ہے جو بھی ڈیویسٹی ہے ان کی کتنی بہتر ہے اور ہم ہمارا تو دور ایک اور دور تھا یہ دور ٹیکنیکل دور ہے اس میں آرٹ تو وہ ایک اور نئی جہد کی طرف چل دیا ہم تو وہ زمانے کے لوگ تھے جو بھوٹ پیس کے رنگ بھی بنانے والے دور کے لوگ سمجھے جا سکتے ہیں تو یہ دور تو آگے ہی جاتا ہے صوفی کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں سب صوفی نہیں ہوتے سب صوفی نہیں ہوتے چوگے عموماً لوگ پہنے وہ آرکس کرتے بھی نظر آتے ہیں لیکن وہ سب بھی نہ ملنگ ہوتے ہیں نہ مست ہوتے ہیں نہ مستانے ہوتے ہیں کچھ فرضانے جو نہ وہ لبادے پہن کے اپنے آپ کو بس اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا وہ اندر کا جو ہے میرا دل چاہتا ہے مجھے میں اوپر دیکھوں تو مجھے ستاروں کے حال پتا ہوں میری فیلمی ستاروں کی ہے نہیں نہیں وہ جو پوشیدہ ہے پوشیدہ میرا من اتنا بلندی پہ آ جائے کہ ہوں والا جو ہے وہ دروازہ کھل جائے وہ ستاروں پہ کب ہے جانا ستاروں سے بہت وہ جو سات سمندر ہیں تو وہ سات آسمان ہیں بس میری یہ خواہش ہے کہ وہ ہوں کا دروازہ تھوڑا سا کھل جائے تو شاید میں ڈیوانگی سے تو شاید نہ بچ رکھوں لیکن ہو سکتا ہے فرزانہ بن جاؤ نہیں فرزانوں کی کوئی گنچیش نہیں ہے لیکن میرا دل یہ ہے کہ میرے لیے وہ تھوڑا سا تھوڑا سا وہ راستہ جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے مجھے کیسیں بہت تجھے پتائی ہے بہت ساری چیلیں خوش نہیں کرتی لیکن مجھے خوش کرتی ہیں چیلیوں کی بولیاں اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی معصوم چیزیں جن کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ تو ہے ہاں جی میرا خلق کافی نہیں ہو گیا ہاں کافی ہو گیا ویسے تو مجھے بہت کچھ زارے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے وہ بھی پتا ہے جو میں نے آپ سے کہا نہیں کہ آپ کیا ہیں نہیں وہ کیا ہیں نہیں کیا سے مطلب یہ کہ اندر آپ کا کیا ہے اور بہت سی چیزیں پتا ہیں لیکن بزبانے خود جو آپ کہیں گی وہ کبھی کبھی اندر سے نکلتا ہے ہمیشہ نہیں نکلتا ہر ایک کے سامنے نہیں نکلتا اور اپنے ہر ایک کے سامنے نکلتا ہی نہیں اپنے آنسو ہر ایک کے سامنے بہانہ بے وکوفی ہوتا ہے اور اپنی ہنسی ہر ایک میں بانتنا ایک زکاة ہے ہاں وہ بہت ضروری ہے چلیں ٹھیک ہے پھر دوبارہ کسی وقت کر لیں گے